موسیقی تجھے اس کا نام سے بکاروں تم ماتتا کیوں ہے علی قیدد دی اپنے مرشد علی کی قریبی کا اندازہ ہی نہیں ہے اللہ کا پتھا یہ نام اللہ اسے میں نے دیا تھا جو جید علی دے دے وہ واپس کبھی لے تھا یہی قطعہ دے میرے مولا کے اس قطعے کے جملے کا انا العابد انا المعدود جو جب تک دلچاہے جیو ابھی فرماتے ہیں میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں اب جس کے پاس آمر ہوگا وہی ملیل آمر ہوگا اب اس نظام کو آگے کون چلائے اُلیل آمر جب اُلیل آمر ہوگا اب یہ جو نظام کا آمر مرکز بان رہا ہے مکام کیا ہو مکام ربوبیت مرہی طرح دیکھیں میں سمجھاؤں گا آپ کو اب یہاں مکام ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رب ہے یہ بھی ہے فرق یہ ہے وہ اِن کا رب ہے یہ عالم ہے حجدہ علی جو ادا کر رہا ہے خدا کی بادت خدا کر اس نے کہا اگر اگر تُو نےleader دیکھا ہے ابو طالب کا بے پر ممبر نہ چھوڑ نہ یہ دعوی آدم نہ نہیں کیا یہ دعوی م نیوان میں نہیں کیا یہ دعوی ابراہیم نہ نہیں کیا موسیٰ اٹھے پر جاتا رہا اس نے نہیں کہا جانمہ suspend ہے اس نے کہا جانمی اللہ دیکھا ہے پہلی بار تُو نےخفے کے stoگر میں پیٹھ کے کہہ دیا تُو نے اللہ دیکھا ہے اگر تُو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا اُس اللہ کا قدت کتنا ہے ایسا لگے پا ایسا لگے پا یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ثابت ہوا پوری تاریخ میں تشیعوں کے لئے اتنے کوئی ظالم ستمگر لوگ نہیں خطرناک ثابت ہوئے نقصان دے جتنے یہ ثابت ہوئے ہیں عام لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی برا کہے تو برا ہوتا ہے غلط آدمی وہ ہوتا ہے جو برا کہے لیکن جو تعریف کرے حد سے زیادہ بڑھا کے بھی تعریف کرے نوزباللہ تعریف میں اللہ کے درجے پر بھی فائز کر دے یہ برا کام نہیں کر رہا یہ اس کا عقیدہ ہے یہ اس کا عشق ہے یہ اس کی محبت ہے کسی نہ کسی طریقے سے عام آدمی اس کو توجی کر لیتا ہے آئمہِ خدا علیہ السلام نے شدت کے ساتھ غالیوں کے ساتھ مبارزہ کیا ہے ہر امام نے نہ صرف بیان دیا ہے نہ صرف تفسرے کی ہیں نہ صرف پریس ریلیز یا کوئی حدیث بیان کر دیا ہے بلکہ عملاً اقدام کیا ہے اور اپنے شاگردوں کو عملی اقدام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو جا کر رسوا کرو لوگوں میں ان کا فساد بتاؤ جا کر لوگوں کو جیسے امامِ حادی علیہ السلام کی وہ حدیث ہیں کہ یہ ممتوراں ہیں یہ اس نجس کتیا کی طرح ہیں ان کی اپنی مجلسوں میں ماتانے دو موسیقی موسیقی موسیقی